اگر بچے اپنا من پسند کاروار کرنا چاہتے ہیں بزنس کرنا چاہتے ہیں پر ان کے والدین انہیں کوئی جوب کرنے یا پھر والدین کا من پسند کاروار بزنس کرنے پر مجبور کرے تو بچے کیا کرے دیکھئے اس میں دو باتیں دونوں باتیں رکھتا ہے پہلا والدین کو نصیت کروں اور دوسرا بچہوں کروں والدین کا کام ہے کہ وہ کوشش کرے کہ جو چیز وہ بچے ان کے پسند کرتے اس کام میں ان کی مدد کرنے کوشش کرے تاکہ وہ کام جو وہ پسند کرتے اگر وہ کریں گے تو اچھے سے کریں گے دل لگائے کریں گے اور زیادہ کریں گے والدین نے زگزارش کروں گا لیکن کبھی او سا ہوتا ہے کہ بچے اپنے ہڑپن میں اجنبیت کے وجہ سے علم کی نہ ہونے کے وجہ سے ایسی کام کی ضد کر رہے جو کہ والدین جانتے ہی بزنس ہی نہیں ہی ان کے لئے تو والدین فورس کر رہے ہیں تو پھر یہ تو الگ بات ہے یہاں بچوں سے کہوں گا کہ بچے بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ان کے والدین بیجا فورس نہیں کریں ان کو بزنس کرنے کے لئے وہ جو بھی سوچیں گے اپنے بچوں کے لئے اچھا سوچیں گے لہٰذا وہ اتنا ٹینس نہ ہو گیا اور ہمارے والدین کیا ظلم کر رہے ہیں ہم پہ فلاں کر رہے ہیں پہلے والدین سے گزارش بچوں کی سنیں چلو بچوں کی نہیں سنیں والدین جو ان کو کرنا تھا والدین نے وہ کیا چلو ٹھیک ہے سیکنڈ اگر آپ کے والدین کسی ایک بزنس پر آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کو یہی کرنا ہے تو میں کہوں گا اگر وہ مجبور کر رہے ہیں آپ کی بات بلکل نہیں سن رہے ہیں بلکل بزید ہے والدین بزید ہے کہ یہ کرنا ہے تو میں بچوں سے گزارش کروں گا جو والدین بزنس کرے کرے اللہ تعالیٰ برکت دے دیں گا اس میں اس وجہ سے کہ آپ نے والدین کی بات مانی کبھی والدین تجربے کے ذریعے بات بول سکتے ہیں اور کبھی والدین ان کی پسند کے وجہ سے بول سکتے ہیں اگر وہ تجربے کی بنیاد پر کہہ رہے پھر تو اور مانی ان کی بات چوچے ان کو تجربہ ہے اور اگر اپنے پسند کی بنیاد پر کہہ رہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ والدین مجھے زیادہ علم ہے اس بزنس میں لیکن چونکہ آپ فورس کر رہے ہیں آپ چاہ رہے کہ میں یہ کروں میں اللہ کی خوشنودی کی خاطر آپ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرتا رہا ہوں لیکن اسے مجھے اندیشہ ہے میری ایکسپیرینس کے ساتھ سے نقصان ہو سکتا ہے بڑھ پھر بھی والدین کے بعد مانے کیا جاتا ہے اس کے تو یہ تھوڑا سا نپا تولہ فیصلہ ہے یہ تھوڑا سا ڈسکشن کا موضوع ہے یہ پہلے تو والدین سے کہنا ہوں بچوں کو جو پسند ہی وہ کرنے دے ان کی جو ہونر ہے وہ کرنے دے کئی بچوں کو سمجھتا ہے یہ تو والدین گائیڈ کرتے کئی والدین زیادہ حشار ہوتا ہے اور یاد رکھے ایک تجربہ بہت الگ چیز ہوتی ایک تجربہ کار آدمی جو چیزوں کو دیکھتا ہے بہت الگ ہوتا ہے جب ہم بھی یہ انگ تھے بہت ساری چیزوں کو ہم کہتے تھے یہ تو ایسا ہو جائیں گا وہ تو ایسا ہو جائیں گا اس عمر میں آکے ہم لوگوں کو دور سے دیکھتے ہیں تو پھر بولتے ہیں یہ تو اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے جو میں بھی بتا سکتا ہوں کہ دو سال بعد کہا ہے آکے بیٹھیں گا یہ ایک سال بات کہا رہے گا ریزن وہ فیلڈ میں رہنے سے اس میں عادی ہونے سے اس میں ایک سمجھے نا ایک ایکسپیرینس گین کرنے سے اب ہم بول سکتے ہیں کہ چیز ایسی نہیں ہوتی ہے یہ چیز ایسی نہیں ہونا یہ جسو کہیں گے شروعاتی دور کا جھٹکا ہے یہ چلنے والی چیز نہیں ہے تو وہ آپ تجربہ بتاتا ہے تو والدین کا تجربہ بھی تو تجربہ بھی لیں کبھی ایسا ہوتا ہے والدین کوئی تجربہ نہیں سعودی میں رہ رہے ہیں انہوں کوئی تجربہ نہیں وہ اچانا آگے بڑھے 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 آپ سعودی میں ایسی کا بزنس بہت چل رہا تمہیں ایسی دال تو جنرل ایسی کی اپنے دکان کھول دیں گے فلا جنرل ایسی جنرل کمپنی ٹھیک ہے آپ کھول دیں گے فلا کریں گے فلا چلا جنرل ایسی انڈیا میں کوئی لیتا ہے نہیں ایسی کی کوئی انتیا نہیں جنرل ایک کمپنی ایسی کی انڈیا کا سادہ ایسی ہے تو وہ ساٹھ ہزار ملتا ہے تو بچے بولیں گے یہ نہیں چلیں گا انڈیا میں آپ ان کیا کریں گے دوسرے برانڈز کے لیے جائیں گے انڈیا میں سعودی کا سکسس فول ہوں گے یہاں نہیں اب جیسے آسے دس سال پہلے 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 انڈیا میں آگے کیا کی گاڑی لیں گے تو بچے بولتے تھے نہیں وہ کیا کی گاڑی گلپ میں اچھی ہے انڈیا میں نہیں لینا انڈیا میں اس کا کچھ تھائی نیوز ہوا نے باہر سے آتی تھی گاڑیاں ابھی تو یہ شروم سکل کے سب ہو گئے نا لوگ آپ پتہ کیا کیا برانڈ ہے پہلے نہیں تھا نا لیکن آپ گلپ جائیے تو آپ کو ہر دوسری گاڑی کیا کی دیکھنے والی تھے ایسا ہوتا ہے تو والدین کچھ ایسا آئیڈیا لارے تو آپ بول سکتے دیکھوں مجھے انڈیا کے ایکسپیرینس ہے یہاں کا مارگٹ ہے لگے فلاں یہ سب چیزیں تو یہ نپات اللہ معاملہ ہے میں نے تو جنرل بات کہی کہ اگر والدین کو ایکسپیرینس ہے تو بچے بات سنیں بچوں کو ایکسپیرینس ہے تو والدین بات سنیں والدین بزید ہے اور پیسہ ان کا ہے تو بچے ان کی بات مان لیں اللہ تعالیٰ سے برک کر دیں گا اور اگر سمجھو والدین نے کوئی بات بولے اور فیصلہ ان کا غلط نکلا اور بزنس نہیں چلا تو یہ مطلب بولو اببا بہت اجاری کر رہے تھے تم تمہارے ویسے کہیں نہیں وہ آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے والدین کی بات ماننی تھی اس میں کہیے کہ چلو ہم نے ایک کوشش کی تھی اللہ نے اس میں ناکامیوں میں دی اب ہم دوسری کرتے جو میں چاہ رہا تھا تو اس میں ان کو برا بھی لائیں گا آپ کریں گے تو یہ نپا طولہ اور بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے جھگڑے کا نہیں بلکہ ڈسکشن کا موضوع ڈسکس کریے ایک اچھے نتیجے آپ نکلیں گے ڈسکشن کیجئے استخارہ کیجئے فیلڈ کے ماہرین سے مشور لیجئے اور آپ کو لگتا والدین غلط ہے تو ان کو بڑے بڑے لوگوں سے ملائی جو اس فیلڈ میں ہو سکتا ہے ان کے رائے چیزے ہو جا بڑ زد کر کے ناراض کر کے رولا کر برا بھلا کہہ کر مت کیجئے ورنہ برکت کا پارچھین جائیں گا ہو سکتا ترقید تو کر لے لیکن والدین کی ناراضگی اور برکت سے محروم رہ جائیں تو یہ نپا طولہ فیصلہ ہے مکس ہے مل کر ڈسکشن اس کے بارے میں پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈس کو سیچ کریں جیزا کلا